بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم بات کریں تو چیئرمنشپ کے حوالے سے جو ہے باغعدہ طور پر آج اجلاس ہونا تھا لیکن اس کی سماعت ملتوی کر دی اور سترہ جولائی کو جو ہے باغعدہ طور پر الیکشن کے حوالے سے جو ہے الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے چیئرمنشپ کے اس سارے صورتال پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ اسٹوڈی پر موجود ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب ان سے بات کرتے ہیں جاوید صاحب ہے باغعدہ طور پر آج شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے کیا کہیں گے اور جس طرح میچے سے بڑے زبدست پول کے ساب سے کر دیکھیں تو سب سے امپورٹن میٹ جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پندرہ تاریخ کو کھیلا جانا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس میچ کے بہت شکریہ مہین بھائی دیکھیں اللہ اللہ کر کے شیڈول کا اعلان تو ہوا بہت ہی اس دفعہ یہ وائز ورلڈ کپ ہے جس کا اعلان شیڈول کا اعلان بہت دیر سے کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور پاکستان کا روایت حریف انڈیا سے جو پندرہ تاریخ کو پندرہ اکتوبر کو جو میچیں تمام دنیا کے نظرے اسی میچ پر لگی ہوئی ہیں اور جتنی ایشیا گپ کے حوالے سے جو کنٹرویسی ہوئی ہے اس حساب سے جو ہے نا اس میں زیادہ ہی رینوگو کی انوالمنٹ ہو گئی ہے کہ کب پندرہ اکتوبر آتا اور کب یہ مقابلہ ہوتا ہے شائقین جو ہے صرف پاکستان یا ہندوستان نہیں پوری دنیا کے کرکٹ شائقین جو ہے اس میچ کے منتظر ہیں کہ کب یہ ٹاک رہا ہو اور کب ہم یہ دیکھیں اور چل پاکستان کے اور آگے بھی میچ ہے اٹھائیس کو بھی ہے تیئیس کو بھی ہے اور سیلیا سے اخوانستان سے وہ میچ تو پھر آگے چلے اصل مقابلہ جو ہے روایتی حریف پاکستان اور ان� ہیں اور اس کا جس کا سب کو انتظار ہے بلکل ہے جس طرح پاکستان کے عوام کو بھی اس میچ کا بہت زیادہ انتظار ہے کیونکہ ایشیا کب کے حوالے سے بڑی کنٹومنشری رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ایشیا کب بھی جس طرح پاکستان کے اندر چار میچز ہے اس سے یہ شائقین کرکٹ تھوڑے سے مایوس ضرور ہیں کیا کہیں گے شائقین کرکٹ کے حوالے سے جہاں ایک طرح خوشی ہے کہ جہاں پر پاکستانی ٹیم انڈیا میں جا کر انڈیا میں میچز کلے گی وڈ کب کی اور ایشیا کب میں ہم صرف چار میچز کی میز بانی کر رہے ہیں مہین بھائی دیکھیں جو کرکٹ دیکھتا ہے سمجھتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ کتنی مشکلوں سے کیونکہ ایڈیا چاہی نہیں رہا تھا کہ آپ کو جو ہے ایشیا کب کی میز بانی ملے لیکن چلیں کسی بھی طریقے سے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں چار میچ ملے تھوڑا تھا شائقین کو اس کا دکھ اور افسوس ضرور ہوگا لیکن جو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کس حالات میں کس طریقے سے ایشیا کب جو ہمیں م جا رہا تھا یہ تو سری لنکا جا رہا تھا جتنے بھی بورٹے افغانستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا یہ سب سری لنکا جا رہتے ہیں انڈیا کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کو یہ میچز نہ ملے بلکہ ایشیا کب بھی پاکستان نہ کہہ لے لیکن پاکستان نے بہت ہی طریقے سے اور بہت سی خصوص اسلوبی سے جو ہے اسے ہینڈل کیا ہے اور آج ہم جو ہے وہ سرامی ہیں چاہے ہمارے ہاں چار میچ ہو رہے ہیں یہاں سری لنکا میں نو مہچ رہے ہیں اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہم نے میزبانی کرنی تھی میزبان آج بھی ہمیں ہم اس پر مطمئن ہونا چاہیے بسیدکل مطمئن ہونا چاہیے بڑی زبادواز گفتگو کر رہے تھے جاوید اقوال بٹی صاحب ہے اس وقت اب ہمیں ٹیلیفن لائن پر جوائن کر لیا ہے امریکہ سے سپورٹس آنیلسٹ جعفر حسین صاحب نے ان سے بات کر لیتے ہیں جاور صاحب ہے بہت بہت شکریہ وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا سب سے پہلے ہمیں چیئرمنشپ کی حوالے سے بات کر لیں بڑی کنٹووریٹسری رہی ہے خاص کا زکاہ اشرف اور نجم سیڈی کے درمیان پھر ہم نے دیکھا کہ ستائیس تاریخ کو باغتہ طور پر آج اس کا فیصلہ ہونا تھا لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے عدالت تک یہ چیزیں چلیں گے اور اس کے بعد سترہ جولائی کو جو ہے باغتہ طور پر اس پہ الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے ہم چیئرمنشپ پہ بات کر لیتے ہیں اس دفعہ بھی جو ہنہا سپورٹس پہ بات کر رہے ہیں اور ٹرکٹ پہ بات کر رہے ہیں اس کی بڑی خوشی ہے دوسرے بات جو پاکستان میں پی سی بی کی جو کنڈیشن چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح چیئر لیڈرز کھیلتی ہیں اپنا کھیل ٹرکٹ کے میدانوں میں اور اسی طرح جو ہنہا ہماری چیمپینشپ اور ہمارے پی سی بی کی جو چیئرمن ہیں وہ بھی کرسی کے جنگ لڑتے ہیں یہ ایک بڑا بڑی افسوس کے بات ہے ہر جگہ پہ تکن ایسے موقع پر جب ورلڈ کپ قریب ہے اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں ایون یہ کہ ایشیا کپ ابھی تک اس کا بھی جو بینیوں کے حوالے سے جو معاملات تھے جو کہ بہت سارے ایشوز تھے آپ لوگ نے سب واقف ہوں گے اس چیز سے تو ان ایشوز پر بھی جو ہے نا ایسے موقع پر جو ہے نا جب چیئرمن کا چینج ہونا ہے کہ بڑا ہی سوالیاں نشان ہوتا ہے یا تو یہ چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے یا پھر ورلڈ کپ کے بات ہونے چاہیے آپ کی قطع نظر کی جس طرح دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کی چیرمن کی کوئی پبلیسٹی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان میں خاص کر اور ایشیا میں شاید تو کچھ زیادہ ہی چیرمنشپ کے لیے جو یہ باتیں بہت زیادہ گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس پہ کیا گئیں گے لیکن چیرمن جو ہوتا ہے وہ ایک ادارے کا چیرمن ہوتا ہے جس کو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے ریپریزنٹیشن اس کے لیے ویک ہے کہ اس کے بعد اس لیے دنیا میں نہیں مانے جاتی ہے کسی ویکی کیونکہ ان کے چیرمن ہمیشہ سے چیز ہو جاتے ہیں جب کوئی ایسا اہم موقع ہوتا ہے تو تبدیلی آ جاتی ہے چھے مہینے میں تین چیرمن چینج ہو گئے ہمارے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح حکومت آتی ہے حکومت بدلتی ہے چیرمن چینج ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بارٹ کو الگ ہونا چاہیے حکومت کے قطعہ نظر جس طرح حوکی میں چل رہا ہے آپ کو بتائیں کہ صدر چینج ہی نہیں ہو رہے وہ دوسرا ٹینیور چلا رہے ہیں پاکستان حوکی میں ہیں اسی طرح پاکستان پرکٹ میں بھی ہونا چاہیے کہ جو چیرمن ہے وہ ان کا لدارہ ہی الگ ہونا چاہیے ان کی سارے چیزیں ہی الگ ہونا چاہیے وہ وزیراعظم کے ماتحد کیوں گورنمنٹ کے ماتحد کیوں ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر چیرمن آیا ہے تو اس کا پورا ٹینیور ملنا چاہیے اور ایسا چیرمن متخب کرنا چاہیے جو کہ جو ہمارے پورا جو ہی ایک بورڈ بیٹھتا ہے وہ ہی میرے خیال میں زیادہ وقت سروار ہوتا ہے جو ایسے افراد کو متخب کرتے ہیں جو کہ پورے چار سال ہی نہیں چل سکتے ہیں بلکل ایڈزیکٹی یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جگہ سائی کا سبب ہے شاید یہاں پر ہمارے کرکٹ بورڈ بھی بنتی بھی دکھائی دیتی ہے ملکل ایسے ہی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک مضبوط ادارہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم مضبوط ٹیم ہے پاکستان کی اوڈی آئی کے دوسرے نمبر کی ٹیم ہے پاکستان اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو بلڈ کپ ہونے والا ہے جو ٹیم آناؤنس ہوئی ہے جو شیڈور آناؤنس ہوئے اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے اور پاکستان کے جو مینچز ہیں جس طرح جاوید بھٹی صاحب نے ارس کیا کہ جتنے شیڈور کا اعلان ہوئے میرے خیال میں ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ رول ہوگا پاکستان کا پاکستان میں ورڈ کپ کھیرتا ہے اور ایسی جگہ پہ جا کر کھیرنا ہے جہاں پہ وہ ہر ایک ملک ہے اس ہر ایک ملک میں جس طرح پاکستان کے ریپرزنٹر ہونی چاہیے ریپرزنٹیل ہونی چاہیے وہ تھوڑی سے پاکستان کی ایک ہو رہی ہے کیونکہ اس کے چیئرمنشپ کے حوالے سے جو پچھلے دو مہینے تین مہینے پاکستان کے نہیں ہے ایشیا کپ کے حوالے سے سب سے بڑا اہم سوال چیئرمنشپ جو پاکستان میں ہونی ہے اس کا کیا ہوگا جب یہ ایشیا کپ کا معاملہ یہ اس طریقے سے معاملہ حل ہوئے تو میرے خیال میں ایک بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پاکستان کے جہنا چیئرمنشپ کو دگڑا آنا چاہیے اور چارزار پلیے اس کو متخب کر دینا چاہیے تاکہ پورے معاملات کو دیکھ بھال کے صحیح طریقے سے چلاسے گئے آپ دیکھیں آپ کی مکی آتر نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اچھا اپنی عزت وقار کی وجہ سے دوری رہتا ہے لیکن کوئی بھی نیا چیئرمن آتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو تحس نحس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ماضی میں جو چیئرمن رہے ان کے بعد جو آنے والے چیئرمن ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جو فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر بھی تو بڑا عمل تخل ہو جاتا ہے اگر خادص کر رہے گا ہم دیکھیں تو ابھی پچھلے دنوں الیکشن ریجن کرانچی کرکٹ اسویشن کے ہوئے اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایڈ اوک کے حوالے سے اگر بات کر لے تو اب یہ معاملات گورننگ باڈی کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آگے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے کیونکہ معاملات گورننگ باڈی تک گئے اور گورننگ باڈی کے اجلاعات پہلے آج کے دن ہونا تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقادت اور پر ستہ سترہ جولائی کو یہ چیز چلی گئی تو فرق تو یہاں پر بھی پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے دیکھیں فرق برکل نظر آ رہے ہیں جس طرح الیکشن کا معاملات چل رہے ہیں آپ نے کہ رمی ذرا جا ہے انہوں نے اپنا ڈینڈیور بھی پورا نیکی ان کو اٹھا کیا گیا اور انہوں نے جو امپلیمنٹ کیا پورے سسٹم پہ ان پورا سسٹم اب دوبارہ سینجل ہوگا تو آپ اس جس سے اندازہ لگا لے کہ جو بھی چیرمن آتا ہے وہ اپنا سسٹم لے کے آتا ہے اپنے لوگوں کو لے کے آتا ہے اسی طریقے سے جو ہے نا جیسی نجم سٹی آئے وہ اپنا پورا پورٹ لے کر آئے شکیل شیخ اس میں تھے وہ سارے سے لوگ تھے جو کہ آئے اور آپ جو سارے سنسلہ چل رہے ہیں کہ بیک ایٹ پر کون ہے موجود بیک ایٹ پر کوئی نہ بایسا بندہ موجود ہے جو کہ یہ سارے چلا رہے ہیں جس نے الیکشن فوراں کروانے کو کہا جس نے الیکشن کے لیے لوگوں کو نیکٹم سے ملوان کر جو ہے ایک دوسرے کے معاملات کو حل کروانے کے لیے کہا کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو اس چنکی کو چلا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو نجم سٹی جو ہے کیونکہ وہ آپ کو پتے سیاست میں رہے ہیں اور اس کے دعوے جو ہے نا وہ پورے پرٹ لے اور جو گزرا ہے نائٹی ایٹ سے لے کے اب تک وہ کبھی سیاست میں رہے کبھی کرکٹ بورٹ میں رہے ہیں مختلف عودوں پہ وہ فائز رہے ہیں ان کا ہے کہ بڑا ایک اچھا رول رہا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے لیکن کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو اپنے ٹیم لے کے آتے ہیں وہ ٹیم میں اس طرح کے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان بہت اچھے تھے لیکن ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی اس طرح کے بہت ساری ایسے نشوز ہوتے ہیں کہ ٹیم اگر اچھی ہونا تو پھر جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں وہ سسٹم اچھے طریقے سسٹم اچھے ہو جاتے ہیں جعفر حسین صاحب ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورلک کپ دو ہزار تیس کا جو انڈیا میں کھیلا جانا ہے اس کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا افتتہ ہی میچ اگر ہم دیکھیں تو انگلینڈ اور نوزلینڈ کے درمیان پانچ اکتوبر کو کھیلا جانا ہے لیکن سب سے امپورڈن میچ اگر دیکھیں تو پوری دنیا کی نظر ہے جس میچ پر ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے ٹیمے کے درمیان ہے پاندرہ اکتوبر کو یہ میچ احمد آباد میں کھیلا جائے گا کیا کہیں گے کیونکہ ایک تو باقیدہ شیڈول کا آج اعلان ہوا اور اس کے ساتھ بڑے ایشیوز تھے کہ شاید پاکستان انڈیا کے مختلف وینیوز پر میچز نہ کھیلے لیکن احمد آباد میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا ہے دیکھیں اگر آپ تصویر سے اندازہ لگائیں تو پاکستان ورلڈ رینکنگ میں اس ٹائم دوسرے نمبر پر ہے لیکن جو تصویر جاری کی گئی ہے فکسٹر جو آناؤنس کیا گیا ہے اس میں بابا رازم کو رائٹ اینڈ پر سب سے پیچھے رکھا گیا ہے آپ اس سے اندازہ لگانے کو سائیکلوجیک اس طرح لوگوں کے اس طرح وہ کرتا ہے کہ آپ کے جو میل کرتا رہے ہیں جو بابا رازم جو فرنٹ میل ہے جو پاکستان کے آئی سی سی میل ان کا آنمدہ ہے فکسٹر اینڈ پانچا ر legg ہوتا ہے جو پاکستان کے ساتھ بیچھے رکھا ہے مقصد ہوں کہ اس کیا ہے جو آپ کے طریقے ہوا اپنی ٹیپ کو اندازہ یا رکھنے کا آگے گا ہے ایک چیز چلے یہ جائے ٹھیک ہے تصویر آپ نے بنا لہی لیکن ایک جستر اچھا جانا چاہیے آپ نے جوجنے گے ایک نمبر پانچے میں ان کو بھی پیچھے رکھا ہے آپ پاکستان کو بھی پیچھے رکھا ہے تیسری نمبر کی ٹیم ہے جس کو سب سے آگے رکھا ہوئے تو یہ ایک تصویر کا انجسٹر میں نے آپ کو بتایا لیکن چونکہ چھے اپنے کالی فائر کے خلاف پاکستان میں میچ پناہ پیدر آباد میں کھیلے گا لیکن بات ہوئی ہے یہ ٹون میں کوئی چینجز نہیں ہوئی جس طرح پڑا میچ پندر اکتوبر کو کہا جا رہا تھا کہ پندر اکتوبر کو ہوگا پاکستان اور انڈیا کا تو وہ چیز آپ کے سامنے اور کہاں پہ ہوگا یہ بھی آپ نے بتا دیا اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں احمد آباد میں ہے وہ میچ جو ہے اور وہاں پہ کوئی وینیو نہیں چینج گوا کسی طرح پریشر نہیں ڈال سکا پاکستان کرکٹ بورڈ پریشر ایک ہی جگہ ڈالا ہے جعفر حسین صاحب جو اگر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر فائنل میں پہنچتا ہے تو انڈرندن موڈی جو کرکٹ سٹیڈیا میں وہاں ہم فائنل نہیں کریں گے ہم احمد آبادی بھی فائنل کیلیں گے دیکھیں سیمی فائنل کے دو وینی ہوئے ہیں پہلے تو ممبئی ہے اور کھلکتہ ہے اس کے بعد احمد آباد ہے فائنل وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے جڑک ہوگا فیصلہ تبھی ہوگا لیکن فرحاں تو سیمی فائنل کے لیے بھی آواز اٹھائی لئے پاکستان نے جو کہ ہم نے سنے ہے کہ وہ بھی ممبئی میں نہیں کھلنا چاہ رہا کھلکتہ میں کھلے گا تو میرے خیال میں یہ کھلنا نہ کھلنا شیٹ کھلتا نہ اس ہوگیا ہے اب پاکستان کو اگر یہ چیزیں کرنے تھی تو یہ پہلے کھلے تھی اب میرے خیال میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے کیونکہ احمد آباد مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 2004 میں جب پاکستان ٹیم گئی تھی پاکستان میں وہاں میچز کھیلے تھے کانپور میں میچز کھیلے تھے کانپور کی تو سینچری شاہد آفری تھی کہ سب کو یہ یاد ہے جس طریقے سنوں نے وہاں پہ سینچری مارک احمد آباد میں بہت اچھے احمد آباد مجھے کھلے تھے پاکستانی سپورٹرز بہت ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں گجرات ہیں لیکن وہاں پہ پاکستانی سپورٹرز بہت ہیں لیکن چھپ کر سپورٹ کرتے ہیں یہ تو میرے آنکھ کو دیکھا حال ہے کیونکہ جو حالات ہیں وہاں پہ اینڈیا میں وہ کوئی کھل کر سامنے نہیں آسکتا لیکن دلوں میں پاکستان کی محبت بلکہ دلوں میں محبت پاکستان کی بہت ہے جو لوگ ہیں وہاں کی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے اور پاکستان کی کھلاریوں سے اور پاکستانی ٹیم سے جعفر حسین صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فن لائن پہ ہی رہیے گا جعوید اگبال بٹی سے بات کر لے جعوید صاحب ہے شیڈول بھی اعلان ہو گیا ایشیا کپ کی بھی میچز کا اعلان ہو گیا ساری چیزیں ہو گئی اب ایک ورلک اپ کی جو چمچماتی ٹروفی ہے مختلف موالک کے دورہ کرے گی کیا کہیں گے اس پر یہ بہت اچھا میں دیکھیں ٹروفی تو ہر سال جس بھی ایونٹ کی ہوتی ہے دنیا کے ٹور پہ وہ چل نکلی ہے اور آپ کو پتا کہ ایک لاکھ بیس دار فیڈ بلندی سے جو انہوں نے خلاص سے اس کا افتتا ہی ہے فورک کیمرو سے احمد آباد کے سیڈیم میں اتاری ہے اور اس کے بعد یہ اس کا ٹور نکلے گا نیوزی لینڈ سے ہوتی ہوئی اور یہ پھر ہمارے پاکستان پہنچے گی اور پاکستانی شاکین بھی اسے دیکھ کر لطفندوس ہوں گے ٹرافی تو آپ کو پتا چمچماتی آج سے جلوے بکھیرنا شروع کر دے گی لیکن اصل مسئلہ جیسے جعفر بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے وینیوز کا بھی کا چینج کر دیں وہ بھی نہیں ہوا ایشیا کپ پہ بھی جو ہوا اس ہو نہیں ہوا اور اب تو ہم موس دہورائے پر کڑے ہیں ہمارا تو کوئی بورڈ کا چیرمین ہی نہیں ہے جو بات کرے اب تو بات کرنے کے لئے کچھ بچہ ہی نہیں ہے نا اب تو جو بھی وینیوز ہے جیسے بھی آپ نے تو یہ ایسی کرنا ہے آپ کا تو چیرمین نہیں ہے اب ستائیس جورائی تک سیٹے خالی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جائے میں جعفر بھائی سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ میرے توصول سے آپ کر دیں بلکل بلکل آپ پوچھیں میں پوچھ لیتا ہوں ان سے بھائی جعفر بھائی سے آپ یہ سوال کرنے آواز آرہی جعفر سے آرہی ہے جعفر بھائی چلیں جعفر بھائی ایک میرا یہ معصومانہ سے چھوٹا سوال ہے جس طریقے سے آپ نے رجاجم سیٹی صاحب کے بارے میں بتایا وہ کہتے ہیں کہ جی میں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا میں دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہے نا کوئی ایسی خلش نہیں پیدا کرنا چاہ رہا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سیاست سے کتنا دور ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں جب نجم سیٹی نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا اور اس کے بعد جو یہ چیزیں آ رہی ہیں مقصد دیکھیں اسٹے آ گیا عدالت میں کسی نے اپیل کر دی ستر اور جولائی تک اور پھر آگے جو ہمارے نیشن الیکشن آنے والے اس تناظر میں ذرا اس پر تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کریں آیا کہ نجم سیٹی صاحب تو سیاست میں نہیں کہہ رہے لیکن یہ کون پیڈیشن لگا رہا ہے کہاں سے کورٹ میں جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ذرا اس پر تناظر سا اپنا سہر حاصل تجزیہ تو ہمیں بتائیں معصومانہ انداز میں جاوید صاحب دیکھیں یقین انہا آپ کو بھی علم ہوگا جب جیرمن صاحب آئے تھے جس طرح میں نے اپنے پہلے اس سے پہلے والے سوال میں ذکر کیا کہ وہ اپنا بورٹ لے کر آئے ہیں اپنے لوگوں کو لے کر آئے ہیں تو نجم سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کافی سیاست میں ان کا اثر و نسوخ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے تو وہ بھی اپنی ایک ٹیم لے کر آئے تھے اور ان ٹیم کے بہت سارے زنمائدیں موجود ہیں میں آج بھی وہاں پہ پاکستان میں جو کہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں بیک ہینڈ پہ رہے کے اور اگر نام پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام دوشے کی شیخ صاحب آتا ہے جو کہ بہت زیادہ انفرنس ہے ان کی مختلف جگہوں پہ مختلف جو الیکشن ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں جو پچھلے دنوں جب ہم وہاں پہ تھے جعفر جن صاحب اس میں ایک نام حارم رشید کا بھی ہے ایک ساری میں یہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جو اپنا بورٹ لے کر آتا ہے جو آتے ہیں وہ اپنے سب لوگوں کو لے کر آتے ہیں وہ ہی سیاسی لوگوں میں اب آپ حارم رشید کی بات کر رہے ہیں شاکل شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ کافی عرصے سے پرکٹ بورٹ میں آتے جاتے رہے ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ پچھلے دور میں میں رہے اس میں ان لوگوں کو میں نے ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے بورٹ میں کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں کبھی کسی نہ کسی زاویہ سے کسی نہ کسی زریعہ سے خبروں کی زینت بھی رہے ہیں یہ لوگ پرکٹ بورٹ کے حوالے سے تو ان کا آنا جانا تو لگاوا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب یہ الیکشن کا سسلا کر رہے ہیں تو یہ نہیں میں سے کوئی لوگ ہوں گے جو کہ بیکھینڈ پہ وہ جو عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور کیسیس کو پہ آگے بڑھا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ مسائل کو حل بھی کرتے ہیں اور مسائل کو بے چیتہ بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں جب پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں جب یہ چیزیں آناؤنس ہوتی ہیں اور ایسے موقع پر جب آپ کا ایک بڑا ایونٹ یعنی کہ مہگا ایونٹ میں صرف تین مہینے سو دن رہے گئے وہ سو دن میں پاکستان ٹیم کو اور اس کے بعد سیلیکٹر علگ ہو جائیں گے ٹیم کیا متخب ہوگی سب سے پہلا سوال اب ٹیم کے اوپر آتا ہے دیکھیں آپ جو الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہے ہیں یہ تو عدرونی مسائل ہیں یہ تو چلتے رہیں گے آج نہیں میں تو بیس پچیس سال سے دیکھنا جعوید بٹی صاحب بھی اس چیزوں سے واقف ہے ہم خود بھی پرکٹر رہے ہیں جعوید صاحب تو ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ کیسی سیاست چل رہی ہوتی ہے جتنے زون ہیں یہاں پہ جتنے الیکشن کیے جا رہے ہیں اس میں تو میرے خیال میں اب ٹیم پر فوکس ہونا چاہیے سیلیکٹر کون آتا ہے اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر جیرمن چینج ہوتا ہے تو سیلیکٹر کون آتا ہے تو حارون رشید صاحب یا بلکی لوگ جتنے بھی ہیں یہ لوگ اسی لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کم از کم یہی جو بورڈ ہے یہ ابھی قائم رہے ورڈ کپ تک کم از کم قائم رہے تو میرے خیال میں یہ ایک پورا ایک سنیریو بنایا جا رہا ہے جس پہ یہی پورٹ رہے گا جاورزہ پر آپ نے سیلیکٹرز کی بات کی ہے تو اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلیکٹرز ٹیم منتخب کریں گے تو وہاں پر بھی پسند نا پسند کا سلسلہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ رہتا ہوا نظر آیا ہے ہم نے دیکھا ماضی میں آماد وسیم کے ساتھ بھی بڑی ذاتیاں ہوئیں فواد عالم کے ساتھ بھی بہت ذاتیاں ہوئیں دیگر اور پلیئرز کے ساتھ بھی ذاتیاں سرواہ زحمت کے ساتھ ذاتی ہوتی کیونکہ سیلیکٹرز اگر سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیم میں تو وہی ٹیم گراؤنڈ کے اندر اترتی ہے تو یہاں پر سیلیکٹر کا رول بھی بڑا اپنڈرن ہوگا ورلکپ کے لیے ٹیم انانس کرنا بلکل دیکھیں سیلیکٹر آپ دیکھیں ٹیم جو دو سال سے کھیل رہی ہے میرے خیال میں بہت اچھی ٹیم کھیل رہی ہے آپ اس میں یہی کہ دو کھلالی کیا چینجز ہونا ہے اب وہ کون آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں کون سے کھلالی کو متخب کیا جاتے ہیں تو ہر جب چیف سیلیکٹر بتائیں گے لیکن میرے خیال میں ٹیم بڑی اچھی کیونکہ دو سال پہلے ہی ٹیم کو چلائے جاتا ہے کہ وہ میچز وغیرہ کھیلے تاکہ ان کا پورا کوڈینیشن جو ہے نمو قائم رہے اسی طریقے سے دیکھیں ورلڈ کپ کوئی چھوٹا ہی ورٹ نہیں ہے پاکستان کچھ جیتے ہوئے آپ کو پتہ 32-33 سال ہو گئے 35 سال ہو رہے ہیں 92 میں پاکستان نے عمران خان کی قائدت میں ورلڈ کپ جیتا تھا اور اس کے بعد سے کوئی وڈی آئی کا ورلڈ کپ ہمارے ہاتھ نہیں آئے تو ایک بڑا ایمت ہے ہر ایک کیمائش ہوتی ہے کہ پاکستان جیتے جس طرح 2011 میں سیمی فائنل میں پاکستان پہنچا تھا بھارت میں ہی ملٹ کپ ہوا تھا تو اسی طرح پاکستان کو بھی اس مرتبہ ایسی ٹیم منتخب کرنی چاہیے جو کہ اس کنڈیشن سے واقف ہو جو کہ کھلاری آپس میں کھیل کر ٹیم کی لئے لڑیں پاکستان کی لئے لڑیں اب تک جو ہم نے دیکھا ہے اس پہ جو ٹیم منونس ہوتی ہے اس پہ کچھ ایسے ایک تو کھلاری آ جاتے ہیں جو ٹیم کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم پہ جانا وہ ہمدھار بیٹھتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بالکل بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جاورزین صاحب ٹیم سیلیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات ہم دورے سیلیکٹ میں جو ٹیم پاکستان کی سولر اکنی سکوٹ کا اعلان ہوا ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ آمیر جمال کو ٹیم میں شامل کیا گیا اچھی بات ہے کہ بڑی زبدیس پرفارمنس زمبابی خلاف انہوں نے دی پاکستان شاہین کی جانب سے ان کا انتخاب ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حریرہ محمد حریرہ کا انتخاب ہوا دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آمیر جمال کو ایز ای آلانڈر ٹیم میں شامل کیا گیا کافی عرصے سے ہم ہم نے دیکھا کہ وسیم جونئر کو ہم ساتھ لے کے چل رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ فہیم اشرف کو ساتھ لے کے چل رہے تھے لیکن ان دونوں کو جب ایک گروب ہو جاتا ہے پلئیرز تو اس کے بعد شاید سائیڈ لائن لگا دیا جاتا ہے جس طرح امرجنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب محمد وسیم ہے محمد حارس کی قیادت میں کھیلنے جائیں گے امرجنگ کپ ایشیا کپ ہے جو ہوگا اس میں لیکن جو تیار آپ کر کر بیٹھے ہوتے ہیں سالوں سال سے فہیم اشرف کی بات کلوں مسیم جونئر کی بات کلوں پھر اچانک آپ امرجنگ جمال کو ٹیم میں لے کر آتے ہیں دورے سرے لگا کے لیے کیا یہ یہاں پر انتخاب آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان ٹیسٹ میچز پہ کھیلنے ہیں وہاں پہ آپ کے جو ہنشی ٹول پورا ایک اناؤنس ہو چکا ہے تو میرے خیال میں جو اناؤنس کر دی گئی ہے ٹیم اب اسے پہ ریلائے کرنا چاہیے یا تو یہ چیزیں پہلے کی جاتی ہیں کہ کس کس کھلاڑی کو جو ہے نہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ بڑی حیران پون فیصلہ تھا کہ عامر جمال کیونکہ ان کی کوئی اتنی اچھی کوئی پرفارمنس رہی بھی نہیں ہے ایک میڈل کلاس مطلب ایک طرح سے وہ کبھی اچھی بولنگ کر جاتے ہیں کہ سیوکیٹ پہ کبھی صرف سوال یہ جعفر حسین صاحب ہے کہ فہیم اشرف اور وسیم جونیر جنہیں آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں ون ڈے ٹی ٹوئنٹی میں اور اچانک پھر آپ ٹیسٹ میچز کے لیے حالانکہ عامر جمال ٹی ٹی کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں پاکستان کی جانب سے پھر اچانک آپ ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں دونوں آل لانڈر کو آمیر جمال کو ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنا دیتے ہیں دیکھیں فہیم اشرف کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں بھی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں وسیم جونیر کی بھی بات کر رہا ہوں فہیم اشرف کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ دونوں یہ آپ کے ٹیم کے ریگولر ممبر تھے دیکھیں فہیم اشرف کی جگل لیا کس کو کیا ہے سوال یہ پیدا ہو آمیر جمال جا رہے ہیں نا ایز ای آل لانڈر آمیر جمال جا رہے ہیں اور آپ ان کی جگل ہے حسن علی دوسرے کو کس کو لیا ہے اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں حسن علی ٹیم کے ساتھ ہیں حسن علی ٹیم کے ساتھ ہیں دیکھیں حسن علی ایک اچھا اضافہ ہے بلکل ہے فٹ ہونے کے بعد اچھی پرفارمس بھی دے رہے ہیں وسیم جونئر فہیم اشرف جبکہ اس پر بورڈ نے بہت انویسٹ کیا تھا دیکھیں دیکھیں بورڈ تو بہر ایک میں انویسٹ کرتا ہے آپ کو اسی اندازہ لگا لیں بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حامر جمال کو ٹیم میں لیا گیا ہے وہ ان کی کیونکہ تو ایج بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی بہتر سے وہ اٹیکنگ پرفارمس لے سکیں اب دیکھیں حسن علی میں کہتا ہوں بہت اچھا اضافہ ہے اگر حسن علی کو فہیم اشرف کی جگل گیا گیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے فہیم اشرف میرا خیال میں وہ دو سال سے کوئی اتنی اچھی پرفارمس نہیں نکھا بائے جس طرح کہ ان کو ٹیم میں رکھا بھی ان کو ٹیم سے نکالا بھی لیکن اون یہ کہ ٹیم سے نکالا بھی وہ کچھ نکر بائے حسن علی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ان کا ٹیم میں شامل آنا شامل ہونا بہت اچھی بات ہے اور وہ ٹیم کو جیل کر کے رکھتے ہیں عامل جمال پہ چونکہ ان کو کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے بیچ میں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا دیکھیں بہت سارے ایسے کھلانی ہیں جس طرح سرفراز احمد کو لیا سوچ شکیل پچھلے کئی عرصے سے ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ایسے کھلانی ہیں جن کو ٹیم کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن ان کو کھلاتے ہیں اچھے چلیں آپ نے سرفراز کی بات کر لی تو سرفراز کے حوالے سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں وائس کپتان کے طور پر رزوان جا رہے ہیں ٹیم کے ساتھ ہے سرفراز لاسٹ سریز میں من آف دی سریز ٹھہ رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم دو وگٹ کیپر کے ساتھ ٹیس میچ کھیلیں گے نہیں دیکھیں ٹیس میچ تو خیر ایک ہی وگٹ کیپر کے ساتھ آپ کی نظر میں کون کھیلے گا دیکھیں سرفراز کو کھلنا چاہیے وہ کھلانا چاہیے ان کے جو صاحب کا پرفارمنس ہے میرے خیال میں ان سے اچھی کار کرتی ہے رزوان کی پرفارمنس بھی اچھی ہے رزوان نو ڈاوٹ بڑے زبادہ 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 بیٹرز ہیں پاکستان کے دیکھیں ٹیس میچ میں آپ کو اوپر کے نمبر بنائی بلکہ نیچے کے نمبر پر پلے رہے ہیں پھر وائس کپتان بھی ہے رزوان دیکھیں رزوان کو وائس کپتان بنایا ہے لیکن آپ نے جب ٹیپ کھلانی ہے ٹیس میچ میں کھلانی ہے تو میرے خیال میں محمد رزوان زیادہ سوٹ مند نہیں ہے ٹیس میچ کے لیے وہ اوپر کے نمبر پر کھلتے ہیں نئی گین سے کھلتے ہیں اور ان کی وائیڈ بول میں پرفارمنس بہت بہترین ہے اور سرفراز احمد کی ریڈ بول میں پرفارمنس آؤٹ کھلا سے انہیں اپنے چھٹے پانچ میں نمبر پر آ کے پرفارمنس دیئے رزوان نے پانچ میں چھٹے نمبر پر آ کے اتنے اچھی پرفارمنس ہوں کی اس جگہ پر نہیں ہے تو یہ چیز دیکھنے پڑے گی کہ کس جگہ پر کون متخب ہو رہا ہے بلکل یہ اسی سوال کا جواب ہے میں جعوید اکبال بٹی سے بھی لیتا ہمارے ساتھ اسٹوری میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ ٹیلیفن لائن پر ہمارے ساتھ رہیں جعوید صاحب کیا کہیں گے جس طرح میں جعفر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ دو بکٹ کی پر ہے اس ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو مجھے تو نظر آ رہے ہیں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ سرفراز کو ایزے بیٹسمن کلائیں گے وہ اور رزوان بھی کھیلے گا یہ دونوں کھیلیں گے دیکھیں سرفراز احمد کی جو لاسٹ سیریز میں پرفارمنس تھی اس کو اس بیس پر لیا ہے اس میں جو بیٹنگ کی تھی سرفراز نے اس بیس پر اس کا نام آیا ہے نہ کہ ان کی کیپنگ کے حوالے سے کیپنگ کا شعبہ جو ہے وہ تو ان کے پاس ہی رہے گا رزوان کے پاس رزوان ہیزے بیگٹ کیپر کھیلیں گے اور سرفراز جو احمد ہے وہ ایزے بیٹسمن کھیلیں گے کیونکہ ان کا جو من آف دی سیریز من آف دی میچ اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیسٹ بچایا تھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سرفراز احمد ایزے بیٹسمن کھیلیں گے اور رزوان ایزے بیگٹ کیپر بیٹسمن کھیلیں گے یہ دونوں ساتھ کھیلیں گے بلکل آپ کی بھی رائی ہے کہ دونوں ساتھ کھیلیں گے لیکن جعفر حسین کہہ رہا ہے کہ سرفراز ہمیں ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ رزوان جو ہے ڈاگ آٹ پر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے تھوڑی سے بات ہے جعفر حسین سے مزید بھی کر لیتے ہیں جعفر حسین صاحب امریکہ میں آپ موجود ہیں وہاں پر کرکٹ بڑی تیزی میں مقبولیت حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پچھلے ایک ماہ سے آپ وہاں پر مقیم ہیں دو تین ٹورنمنٹ آپ نے وہاں پر کور کر لیے لاسٹ ہے ٹورنمنٹ کون سا ہوا جس کو آپ کور کر رہے تھے اور بڑا زبزاس ہیونٹ بھی رہا ہم نے دیکھا وہاں پر کیونکہ میں اس کو باقادر پر یوٹیوب پر وہ میچز بھی دیکھ رہا تھا اس پر ہم نے دیکھا کہ جو میچز ابھی کھیلے جا رہے تھے امریکہ میں وہاں پر پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کے کرکٹرز بھی وہاں پر اس سے ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہے تھے کیسا دیکھ رہے تھے اس ٹورنمنٹ پہ جہاں پاکستانی کرکٹرز شرکت کر رہے تھے اور پاکستانی کرکٹرز میں ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی فرنچائز ہے کینگز اس نے اس ٹورنمنٹ میں کامیابی حاصل کی اور لاسٹ ہے جو چیمپئن تھی اس ٹیم کو اس سے فائنل میں شکست بھی دی بہت بہترین ٹورنمنٹ چل رہے ہیں یہاں پہ امریکہ میں محسوسی طور پر بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ پرکٹ گرو کر رہی ہے اور ایسے موقع پہ گرو کر رہی ہے جب پاکستانی پاکستان میں بڑا ٹیلٹ موجود ہے اور ان کو جو کہ جتنے پلئرز پاکستان میں کھیلتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا ہے وہ یہاں پہ آکے اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو شروع ہونے والی ہے تیرا تاریخ تیرا جولائی سے جو یہاں پہ میجرشنگ شروع ہو رہی ہے وہ دنیا کے دوسری یعنی کے بہت بہت ی مہنگی ترین لے جس میں آپ کے انڈیا کے بہت سارے ایپل کے ٹیم ہیں تین ٹیم ہیں وہاں کی ہیں پھر یہاں کے تین چھاٹی میں ہیں تو اس طرح سے کوئی چھے ٹیموں کا یا آٹ ٹیموں کا جانا یا بیک شی تول انہانس گوا ہے اور آپ اس جس سے اندارہ لگائیں جو میں جسے اس لئے تورنامیٹ کے آپ بات کر رہی ہیں ہیسٹن اوپن یہاں کی بہت بڑی لیگ ہے جو کہ پچھلے چھ سات سال سے کھیلی جا رہی ہے اور اس میں اب یعنی کہ پچھلے دو سالوں سے جو ہے بہت سارے لیگوں کو اٹھائے گئے ہیسٹن اوپن ہو گئی یو ایس اوپن ہو گئی اس طرح کے بہت سارے تورنامیٹ ہیں جو یہاں پہ کھیلے جا رہے ہیں اور جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ اس تورنامیٹ میں کیا رہا یہاں پہ تورنامیٹ تھا یہاں پہ تھوڑا سا انفرسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ جتنے گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں جس طرح سے پوری دنیا میں گراؤنڈز ہوتے ہیں گراؤنڈ کی پوزیشن گراؤنڈ کی حالات حالت تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جتنے لوگ آرہے ہیں جتنے کھلاڑی آرہے ہیں آپ یہاں پہ گرسٹر کو دیکھیں گے آپ یہاں پہ گورے انڈرسن کو دیکھا میں نے یہاں پہ ایسے سے بڑے بڑے پلیئر میں نے دیکھا پاکستان سے اب احمد حمال آزم تھے یہاں پہ شرجین تھے یہاں پہ آپ کے انور علی جے یہ پاکستان کے وہ کھلاڑی ہیں جو کہ بی ایسل کہتا ہے پاکستان میں اور بی ایسل کی علاوہ پاکستان کی نمائنگی کر چکے ٹیسٹ کرکیٹر آپ یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ ٹرکٹ آہستہ آہستہ گروہ کر رہی ہے اور یہاں پہ جتنے کھلاڑی پاکستان پاکستان، انڈیا اور سریڈنکا اور خاص طرح پہ ویسٹر ڈیز ان چاروں ملکوں کے کھلاڑیوں نے یہاں پہ ایک میرا سجائے یہاں کے خصوصی سے دور پہ یہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ادر وائز نیزلینڈ اور آپ کے پورے ساؤت افریقہ سے بہت سارے پیئرز یہاں پہ آگے لیکس کا حصہ بنتے ہیں تو میرے خیال میں ایک الڈی لیگ یہاں پہ ٹرنمنٹ شروع ہو گیا ہے جو کہ مختلف لیول پہ مختلف ٹرنمنٹ کھیلے جا رہے ہیں جو اس کے علاوہ میجر لیگ ہو رہی ہے یہاں پہ اگلے مہین ہے اس کے بعد دسمبر میں یہاں پہ ایو ایس اوپن جو بچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے اس کے لیے یہاں پیٹ ٹی میں متخف ہوتی ہے پاکستان سے کھلا رہی آتے ہیں اور کئی سالوں سے اپنے کے رویز راجہ جونیر جو کہ بہت ہی پاکستان کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی بھی کھیل چکے ہیں اور آپ کے نجب شاہ جو پاکستان کی طرف سے گئی ٹومیسٹر ایوٹس کا حصہ رہے ہیں بہت سارے نومات امید آسیف امید آسیف بہت بلکل ایک صحیح کر رہے ہیں جن کو پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا موقع نہیں ملا کسی بھی فورمیٹ میں یا کہ ٹی ٹوئٹی میں بھی نہیں ملا یا دا ورنے میں ملا یا دیس پہ ملا تو وہ ایسے کھلانی یہاں پی زیادہ موجود ہے جو کہ یہاں کے رکٹ کو اٹھا رہے ہیں اور بہت اچھے طرقے سے یہاں پر رکٹ چلا رہے ہیں پروفیشنل انداز میں کھیلی جا رہی ہے ایک اچھا ہی وٹ تھا جو کہ پاکستان یہاں پہ کھیلا گیا اور اس میں جو سابق چیمپئن تھی ایو 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 سی نائٹ رائیڈر اس کی بڑا ایک چرچہ تھا یہاں پہ بہت دیکھا جا رہے تھے یہاں پہ جو ایو 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 اچھا رہے گا ان کے حوالے سے لیکن انفرچنٹلی اس میں جو ہے نا وہ ٹیم کوئی اتنا اچھی کار کر دی کہ نہیں دکھا بھائی سیمی فانل میں شکست کھا گئی لیکن چار میچز جو انہوں نے جیتے ہیں نائٹ رائیڈرز کی سابق چیمپئن تھی پہر خیال میں وہ ہوت کلاس تھا جو کہ جو جن سے حریف کو جو سیمی فانل جن سے کھیلا گیا وہ میرے خیال میں زیادہ تک نہیں تھی جس میں گمڈل کھیل رہے تھے جس میں آپ کے نمانے لیے کھیل رہے تھے جس میں حمال آزم کپتالی کر رہے تھے تو یہ ایسے کھلا رہی تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنے سٹار کو جو ہے نا وہ شکست دیے سابق چیمپئن میں لیکن کنگز بین جو ٹیم تھی اس نے جو ہے نا یہ اپنے نام کیا تو میرے خیال میں ایک نئی چیمپئن تھی جس میں بہت اچھے سجیوے کھلاڑی تھے اچھے سجیوے کھلاڑی تھے جعفر حسین صاحب ہے جہاں پر مختلف ہے لیکس اوپنس کی طور پر جہاں امریکہ میں کرکٹ مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہاں پر شائکین کرکٹ کا کیا جوش و جذوہ نظر آ رہا ہے آپ کو لیکن شہزادہ یہاں پر ابھی شائکین تو میں نے کچھ اس نے زیادہ نہیں دیکھئے شائکین وہ ہوتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں جو ٹرکٹ سے ریلٹیڈ ہیں وہ تو آئی رہے ہیں وہ تو میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ میچ کھیل بھی رہے ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں وہ تو آرہی ہیں لیکن ادھر وائز جو عام لوگ ہیں جو یہاں پر جو امریکل لوگ ہیں جن کے لئے یہ پرکٹ کھڑی کی جاری ہے میرے خلال میں ان کو آنے کی ضرورت ہے اور یہ لوگ اس ٹیم تک شائکین نہیں آسکیں گے جب تک ان کو اچھا ایک پروپر طریقے جیس طرح بیس بال کا گراؤنڈ ہوتا ہے جس طریقے سے رگبی کے گراؤنڈ ہوتا ہے اس طرح کا پورا اس ٹیڈیم نہیں ہوگا اس ٹیم تک یہاں پر کوئی ایسے کراؤنڈ یہاں پر موجود نہیں ہوگا یہ جو میجر لیگ ہے یہ جو شروع ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ ٹرنگ پوائنٹ ہوگا کیونکہ یہ لیگ جو ہے میجر لیگ جو ہے یہ دنیا کی دوسری عمیر سرین لیگ ہے یہاں پر رکٹ بدل کر رکھ دے گی جعفر حسین صاحب ہے جعوید بھائل بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے آپ سے میں تو تابع دار ہوں جعوید صاحب کا میرے فیوریٹ شرسیت ہے صاحب بہت اچھے ہر شرسیت ہے بولے جعفر حسین صاحب جعفر بھائی مجھے ذرا یہ گراؤنڈ کا تو آپ نے بتا دیا جو وہاں کی پچز ہیں ان کی پچز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں وہاں کے مقامی شائقین ہیں وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ آیا وہاں کی کیومنٹی کو پتہ ہے اتنا انہیں شوق جذبہ ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے ورڈ کپ کے کوالی فائی راؤنڈز کھیر رہی ہے اور پچس کے حوالے سے ذرا سا بلکل ہمیں جو ہے تفصیل سے بتائیے گا دیکھیں پچس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ کل جو سنڈے کو میچ ہوا ہے کل جو یہاں پہ فائنل کھیلا گیا ہے اس سے پہلے یہاں پہ بارش ہوئی تھے بارش کے بجے سے گناونٹو خیر نٹینی انشیل کنڈیشن میں نہیں تھا تو پیچھ میں بھی فرق پڑھ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ میں نے کہا جو انفر سٹکچر ہے کہ یہاں پہ بہتر ہی نہیں ہے اب اس کو بہتر بنانے کے لیے تو جو ہے نا یہاں پہ بڑے اقدامات کرنے پڑے گئے اب آپ جس طرح پاگر یو اس ٹیم کی بات کر رہا ہے جو مین ٹیم ہے جو کلیفائنگ راونڈ کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسی یو اس ٹیم میں بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستانی بھی ہیں اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ ویسٹر ڈیس کے بھی کھلاڑی اس میں شامل ہیں اور انڈیا کے جو کپتان ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو میں خیال میں ایک ٹرکٹ جو ہلاں یہی جو ہمارے برسغیر کے لوگ ہے اس کو اٹھانے میں بڑا کردار ہے یہاں کی ٹرکٹ کو اور یو اس کے لوگ پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرکٹ تو بیس بول کی طرح ہے اور جس طرح کھیلی جا رہے ہیں یہاں پہ تو میں نے خیال میں یہاں کے لوگوں میں جو ایک آہستہ آہستہ یہ ٹرکٹ گروہ کر رہی ہے لیکن یہاں پہ انفرسٹریکچر میں پھر بھی کھوں گا بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کسی طرح سے یہاں پہ بہتر سے بہتر اسٹریڈیم بنایا جائیں کیونکہ جس طرح پرکٹ گھیلی جاتی ہے جو شروع کی جاتی ہے وہ آم گراؤنڈ پہ کھیلی جاتی ہے میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پرکٹ آہستہ آگے بڑھ لیے تو اس آگے بڑھنے کے لیے کوئی بھی گراؤنڈ ان کو ملتا ہے تو وہاں پہ لوگ کھلتے میں نظر ضرور آتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کھیلنے رہے کھیلتے ضرور ہیں اور وہاں پہ کھیلنے سے اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ جو ہے نا کرکٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جتنے گورے جو خانصر پہ گوروں کے میں بات کروں گا جو یہاں کے مقامی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بیس بول سے ریلیٹری ہے اور اس کے کوچیز بھی وہی کوچے پر رکھے گئے ہیں جو کہ ویسٹر ڈیس میں بین ٹیپ کے کوچیز ہوا کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں گوا کرتے ہیں جلال او دیل بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس لیگ کا یو ایس کرکٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھی کرکٹ یہاں پہ شروع ہو چکی ہے یو ایس ٹیم اگلا ورڈ کتاب ہے اس کے حوالے سے بڑی یہاں پہ لوگوں میں ایک جوش و خروش پائے جاتا ہے لیکن جو ٹیم یہاں پہ بن رہی ہے جو یو ایس ٹیم کھیل رہی ہے میرے خیال میں اچھی طریقے سے کالیفائنگ رہی ہے کالیفائنگ رہنگ میں امریکہ کی ٹیم کی خاصت خواہ کارگردے کی نظر نہیں آرہی ہے خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیا کی دوسری مہنگی ترین لیگ ہونے جا رہی ہے تو اس پہ ذرا سا تفصیل سے بتا دیں کہ مقبولیت ایک طرف نہیں ہے لیکن پیسہ ضرور لگایا جا رہا ہے لیگ میں پیسہ تو آجاتا ہے کھلتا ہے لوگ یہ سمسرشی پر ایک الگ سسٹم ہی آدھے گے آپ کا جانئے ترکی کار ہی آدھے گے لیکن آپ اگر یہ میجر لیگ جو شروع ہو رہی ہے اس میں جو لیگ ہوئے اس میں زیادہ تر لوگ پاکستان، انڈیا اور آپ کی ویسٹ انڈیز کے اور یہ جتنے آپ نے دیکھا ہوگا آئی پیل میں جس طرح ٹیم ہے کھولکتنا نائٹ ریڈر ہے وہ ایلی نائٹ ریڈر سے کھیج رہی ہے اس میں جو ایلی سپر کنگز کی ٹیم شامل ہے اس میں مختلف ناموں سے آئی پیل کی ٹیم میں بھی شامل ہے جو کہ اس میں جو ایلی بڑی کھلا رہی ہے شارو خان جب یہاں پہ پہنچے گیا امریکہ میں اور اس گرانڈ میں کھڑے ہوں گے اور شارو خان کا بڑا انفلینس ہے یہاں پہ انہوں نے ایلی میں یعنی لوگ سنجنس میں وہاں پہ اپنا ایک گرانڈ بھی بنایا ہے جو کہ بڑا ہی بہترنگ گراؤنڈ اب تعمیر ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں امریکہ کے لیان سے سب سے بڑے گراؤنڈز میں اس کا شمار ہوگا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کرکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ کس طریقے سے آگے ہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اب اسی طرح کیسے پاکستانی کمیورٹی کے لوگ بھی بہت کرکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اپنے جمعوں پہ جہنا اچھا فرنچائز تو خریدی ہوئے لوگوں نے پاکستانی کوئی فیمس ہے جس طرح آپ شاروخ خان انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کوئی پاکستانی فیمس نے کوئی فرنچائز خریدی ہے دیکھیں فیمس تو نہیں لوگ یہاں پہ شوکر ہیں بڑے اچھے ہیں ایک مانچ لزوی صاحب ہے جو کہ آئی ایو ایس کی طرف سے کھیل بھی چکے انکو معلوم ہے کہ کس طرح سے کرکٹ یہاں پہ گروہ کرنے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک فرنچائز خریدی ہوئے جس کا نام ہے ایو ایو ایم ایم سی نائٹ رائٹر وہ بڑے شوکر ہیں انہیں کی ٹیم صاحب ایک چیمپئین تھی آپ پہ ایسٹن ٹیم کی ایک پاکستانی ہوں ہے جو بڑا کردہ کردہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے نام سنا ہوگا پاکستان فٹ بول میں دنیا ورلڈ کی فٹ بول میں جو انہوں نے مانچسٹر سٹی بھی خریدی تھی وہ ایک شاہد صاحب ہے جو کہ نیو یورک جرسی میں جو ہے نیو یورک میں جو ہے وہ وہ اپنے اسیس کو پرکٹ کو رن کر رہا ہے کھلڑی کو بابر آزم کو انہوں نے بلایا ہے ابھی رزوان کو انہوں نے بلایا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرکٹر اور پرکٹ کو یہاں پر فروغ نینے کے لئے بلانا چاہتے ہیں وہ فرنچائز خریدنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا ایسا پر پیٹ فارم نہیں مل رہا دے گا لوگ جس طرح میں ماجر سے آپ کی بات کرو جس طرح میں شاید آپ کی بات کرو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں وہ پی ایسے میں اپنی ٹیم ڈالنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ایسا بندہ تو ملے وہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سٹیپل نہیں ہے جیرمنشپ نہیں ہے وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے جس سے ہم بات کرنے اور بات کرتے ہیں اگلے مرحلے میں بندہ چینج ہو جاتے تو وہ بات جو ادھوری لے جاتی تو لوگ بڑا چاہتے ہیں کہ پی ایسے کے میں ٹیم ڈالنا چاہتے ہیں یہاں سے اپنے ٹیم میں بنا کے اور اس طریقے سے ہم خود یہاں پہ یہاں کے ایسے کے لڑک ہیں وہ پی ایسے میں کھیل ہیں تو یہ بڑا گردار ہے یہاں کے لوگوں کو ٹرکٹ کے کھڑا کرنے میں تو پی سی بی کو دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا اپنے سسٹم کو ٹھیک کر کے ان کے سسٹم میں آنا پڑے گا جعفر بھائی آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یو ایسے کی ٹیم میں بھی کوالیفائی رون کھیل رہے ہیں آپ کب تک دیکھ رہے ہیں آیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یہ ٹیم جو ہے امریکہ میں جو پتا چل جگہ ہے کہ ہماری بھی کرکٹ کی ٹیم بن گئی ہے جیسے مقامی لوگوں کو دیکھیں ایشیای لوگوں کو چھوڑے ہونے ہو تو کریز ہے کرکٹ کا ایشیای ملکوں کو تو سب کو پتا ہے انڈیا ہو گیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیج ان سب کو پتا ہے لیکن آیا وہاں کے جو مقامی گو رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ ہماری ٹیم ہے مقصد سال ڈیڑھ سال بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹیم بھی اوپر کڑی ہو جائے جس طرح نیدر لینڈ ایک لینڈ ہو گئی انہوں نے پرفارم کیا نیدر لینڈ ہو گئی سکوارڈ لینڈ ہو گئی یہ پاپنے گوئی ہو گئی یہ ٹیم ہے جو چھوڑی چھوڑی ٹیم ہے اوپر آئیں اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یو ایسی کے ٹیم بھی بہت جد اوپر آ جائے گی یا اس میں ٹائم لگے گا دیکھیں ابھی تو وقت چاہیے لیکن گزشتہ دس بارہ سالوں سے یہاں یو ایس کی ٹیم بنی گئی ہے جو کی کھیل دی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آئی سی سی کے مطخب نمائندے موجود ہیں یہاں پہ ٹریکٹ کی فروغ کے لیے یہاں پہ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے یہاں پہ مختلف زابعے سے یو ایس کرکٹ کو آگے پڑھانے کے لیے آئی سی سی کے اپنے نمائندے یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ان سے بھی اسی ٹوپک پہ بات ہوئی جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ سوال ہم نے بھی کیا کہ بھی کس طریقے سے آگے بڑھ پائے گئے یہاں پہ ٹریکٹ اور جس طریقے سے ورلڈ کپ کا ٹی ٹوپک پ کا حصہ وہ لے کر آئے یہ ان کا بڑا کردار ہے یو ایس کرکٹ میں جب ورلڈ کپ ہوگا تو آپ اسے سے اندازہ لگا رہے ہیں جس ملک میں ورلڈ کپ ہوتا ہے اس ملک کے لوگ پھر کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش اچھے جعفر صاحب آپ ورلڈ کپ کا کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ورلڈ کپ ہونا ہے امریکہ میں ٹی ٹوئنٹی تو وہاں کی جو گراؤنڈ سے وہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کافی عرصے سے وہاں پر ابھی مقیم ہیں کہ گراؤنڈ اس قابل ہیں کہ وہاں پر ورلڈ کپ ہو سکے شہزاد امروز صاحب دیکھیں گراؤنڈ سے بہت سارے موجود ہیں میں نے آپ سے بات کی آپ اس سے پہلے جو سوال کر رہے تھے وہ پرکٹ لگ کے حوالے سے کر رہے تھے اگر آپ ورلڈ کپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بڑے مچز کی بات کر رہے ہیں جس طرح میں نے دوسری مجر لینک کی بات کی تو دیکھیں اس طرح کے جب مچز ہوں گے تو ان کے لئے بڑے بڑے سٹیڈیم ہے یہاں پر موجود جو کہ بنے میں میں نے آپ سے کہا کہ شاہرخان ہے وہ اپنا سٹیڈیم بنا رہے ہیں تو اس طرح کے سٹیڈیم ابھی بھی یہاں پر موجود ہے لیکن ہر سٹیٹ میں اس طرح کے سٹیڈیم ہے کالیفورنیا میں ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں یعنی کی سٹیڈیم بنا رہے ہیں جس طرح ٹیلس ہے جہاں پر ورلڈ کپ کی مچز کھلے جانے وہاں پر گراؤنڈ بنا رہے ہیں سٹیڈیم بنا رہے ہیں آپ کے آپ کے نویار میں وہاں پر بنے رہے ہیں سٹیڈیم مختلف سٹیٹ میں ایک یا دو سٹیڈیم ہے اگر چھوٹے سٹیڈیم چھوٹے لیگز کی بات کریں تو وہاں پہ چھوٹے لیگز پہ کچھ گراؤنڈ بنے ہوئے لیکن اس لیول پہ جو ہمارا نیشنل سٹیڈیم لیول ہے جو نیشنل سٹیڈیم ہے اس ٹیپ کے جہاں یہاں پہ مختلف سٹیٹ پہ اور مزید چاہیے ہیں اور برکٹ جب زیادہ منے گی زیادہ ہوگی تب ہی اس طرح کی سہیئے آنے بڑھ سکتے ہیں لیکن آدھی ہی آپ موجود ہیں اور ورلڈ کپ کے پورے دیکھیں کچھ خبریں اس سے پہلے آئی تھی کہ آپ انفرسٹرکچر موجود نہیں ایسی خبریں آتی رہتی ورلڈ کپ سے پہلے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہوئی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئے وہ آپ پہ آئی سی سی کے ایورس آرام سے ہو سکتے ہیں بالکل آرام سے ہو سکتے ہیں تھوڑی سی بات آئی سی سی کی بات ہو رہی ہے تو دو بار کی چیمپئن ورلڈ کپ کی ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ باہر ہو گئی جعفر حسین صاحب اس پہ کیا کہیں گے نیدر لینڈ نے کل جس قسم کے ان کے بیٹرز میں ویڈن کی کیا کہیں گے اب اس سوال سے نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ دیکھیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہت زیادہ سٹرگل کر رہے اور بہت مشکل ہو گیا اس کا کالفائی کرنا ورلڈ کپ کے لئے تو میرے خیال میں ایک بات یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پیچھے کیسے چلے گئے اتنی بینفوٹ پہ کیسے چلے گئے وہاں پہ مسائل ہے دیگر میں میں کونٹین مرتبہ ویسٹ انڈیز جا چکا ہوں اور میں نے وہاں کی ٹرکٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کے مسائل کیا ہے تھوڑے بہت مسائل ہمارے پاکستان سے وہاں پہ مسائل یہ ہے کہ جس جگہ کا یعنی جس علاقے کا جس طرح وہاں پہ جزیرے بنے ہوئے ہیں جس جزیرے کا وہاں پہ کپتان مقرر ہوتا ہے یا سیلیکٹر مقرر ہوتا ہے اس جزیرے کے چار سے پانچ کھلاڑی ٹیم پہ آ جاتے ہیں اور ہر علاقے کے جس طرح سینٹ ٹوشیا ہو گیا آپ کا جو ہے بارگڈوز ہو گیا یہ مختلف وہ ہیں جو کہ جزیرے جس کا عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں وہ ہیں جہاں پہ کھلاڑی نکر کر آتے ہیں تو میرے خیال میں جب وہاں کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کی لوگوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ گیانا کا کوئی ایسا کھلاڑی جو ہے نا وہ کافی عرصے سے نہیں آیا ٹیم میں اس سے پہلے کافی ایسے پلیئرز تھے جو کہ گیانا کی چندر پول تھے وہ آ گئے تھے اب چندر پول کے بعد کوئی ایسا بڑا کھلاڑی نہیں جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے سے آیا لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا سا اثر و رسوخ آیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیم میں شامل کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے کے ٹیموں کو جو ہے نا وہ متخب کرتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا نقصان ہوتا ہے جو دوسرے یا دوسرے جزینی کا بندہ ہوتا ہے جو دوسرے جزینی کا ٹیم میں کھلاڑی ہوتا ہے وہ آبیسٹی جو ہے نا پھر جلس آئی ہوتی ہے ان کا جو نا دل ازاری ہوتی ہے جس وجہ سے بلکل دل ازاری ہوتی ہے اور سارے مسائل ہوتے وے نظر آتے ہیں جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پہ آپ موجود تھے جعوید اقبال بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات لیکن جاتے جاتے پاکستان شہباز شریف کی جانے سے ٹیلنٹ ہینڈ پروگرام ہاکی کا کھیلا گیا خاص کر اسلاح الدین ہاکی اکیڈمی میں جہاں پر مینز کراچی کے ٹیم نے جیتا اور ویمنز کا بھی جو ٹائٹل ہے وہ کراچی کے ٹیم نے جیتا اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ رپورٹ دیکھتے لیں پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہینڈ یوت سپورٹس لیگ سین ریجن چیمپئن بننے والی کراچی کی دونوں ٹیمیں مینز اینڈ ویمنز ٹیمیں ایوینڈ میں ناقابل شکست رہی آخری روز کراچی مینز نے سکھر کو دو سیفر اور ویمنز نے سکھر ریجن کو گیارہ سیفر سے شکست دی مینز کے مقابلوں میں سکھر اور لڑکانہ ریجن دوسرے اور تیسرے نمبر پر جبکہ ویمنز کے مقابلوں میں لڑکانہ دوسری اور شہید بنظیر آباد ریجن نے تیسری پوزیشن حاصل کی اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی گورنر سندھ کامران تسوری تھے گورنر سندھ نے کہا کہ صبح میں اسپورٹس کا فروغ ان کی اولین ترجی ہے پرائم منسٹر ٹیلینڈ ہینڈ یوت اسپورٹس ہاکی لیگ میں کامیاب ٹیموں کو مبارک بات بھی دی اور گورنر ہاؤس میں اشائیے پر مدوبی کیا آخر میں گورنر سندھ کامران تسوری نے ایچ ایس سی کے ڈائریکٹر اسپورٹ جاوید علی میمن کے ہمرا نمائی کارگردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں میں شیلڈ اور انعامات تقسیم کیے اس موقع پر شاندار آت عزبازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا موسیقی موسیقی